اسلام علیکم ناظرین فائنلی شاہد خان افریدی جو ہیں وہ بابر آزم کی سپورٹ میں میدان میں اتر چکے ہیں جہاں پر اس وقت سارے سابق کریکٹرز جو ہیں وہ بابر آزم پر تنقید کر رہے ہیں کہ بابر آزم کو کپتانی چھوڑ دینی چاہیے ان کو اپنی بیٹنگ پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ بابر آزم پچھلے کچھ ٹورنمنٹ سے بلکل بھی ان کی جو اینا پرفارمنس زیرو جا رہی ہے تو اسی حوالے سے شاہد خان افریدی میدان میں اتر چکے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ دو یا تین گیمز کسی بھی پلیئر کا مستقبل تہر نہیں کر سکتی بابر آزم ایک بڑا پلیئر ہے اس کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے اور وہ جلد ایک اچھی اور بڑی اننگ کے ساتھ دوبارہ کمبیک کرے گا جی ہنازم شاہد خان افریدی اس وقت جو ہے وہ سپورٹ میں پاکستان ٹیم کی اور بابر آزم کی خاص طور پر سپورٹ میں میدان میں آ چکے ہیں اور اسی حوالے سے ایک انڈین کرکٹر سابق کرکٹر ہیں امیت مشرا انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور اسی حوالے سے پھر شاہد خان افریدی نے اس کا ریپلائی کرتے ہوئے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ امیت مشرا کون ہے کیا یہ پلیئر تھا کیا یہ بولر تھا کیا یہ سپینر تھا یا کیا تھا جی ہنازم شاہد خان افریدی بھی فائنلی میدان میں اتر چکے ہیں اور انہوں نے بابر آزم کی سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے فین سے بھی ازارش کی ہے کہ وہ بابر آزم کی سپورٹ کریں نہ کہ ان پر تنقید کریں اور بابر آزم جلد ایک اچھی اور بڑی ایننگ کے ساتھ دوبارہ اپنی فارم میں آئیں گے اور ایک بڑی ایننگ کھیلیں گے کیونکہ بابر آزم ایک بڑا بیٹ سپین ہے جی ہنازم آپ بھی اپنی رائے کا ظہار کمنٹ میں ضرور کریں کیا آپ کو لگتا ہے کہ بابر آزم کو کپتانی چھوڑ دینی چاہیے یا نہیں چھوڑنی چاہیے یا آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کا ظہار کمنٹ کی صورت میں ضرور کریں دوست کو دیں اجازت ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ انگیبان پاکستان زندہ باد